بجن سنیتہ چالیس ایک اور دو پر دعوت یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے جیون میں ایسی پرستتیاں تو آئی میرے جیون میں کٹھن سمیہ تو آیا میرے جیون میں پریشانیاں تو آئی میرے جیون میں وپتیاں تو آئی پرنت میں نے پڑاتھنا کی اور میں پربو کا سمیہ کا انتجار کرتا رہا اور ٹھیک سمیہ پر پربو نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور مجھے ان پریشانیوں سے ان وپتیوں سے ان سنکٹ سے مجھے باہر نکالا اور ایسی جگہ پر استر کر دیا جہاں آپ کوئی پریشانی نہیں کوئی بپتی نہیں کوئی سنکٹ نہیں کوئی دکھ نہیں اب میرے پرمیشو نے میرے پیروں کو کیا کر دیا ہے استر کر دیا ہے مضبوط کر لیا ہے مجھے چٹان پر بٹھا دیا ہے جس چٹان کو آپ کوئی نہیں ہلا سکتا ایسی چٹان پر مجھے بٹھا دیا ہے مجھے کھڑا کر دیا ہے کتنا مہن پرمیشو ہے ہمارا جو اس سے پراتنا کرتا ہے اور جو اس کے سمیں کی باٹھ جوتا ہے وہ اسے دلدل سے باہر نکالتا ہے وہ اسے ہر پریشانی سے ہر کٹھن سمیں سے ہر کٹھن پرستی سے ہر سنکٹ سے ہر بیماری سے اس دلدل کے گڑے سے اسے باہر نکالتا ہے کئی بار ہمارے جیونوں میں بھی ایسی پرستیتیاں آتی ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ مانو ہم دلدل میں پھس گئے ہیں اب یہاں سے باہر نکالنا مشکل ہے اور ہم جتنی کوشس باہر نکالنے کی کر رہے ہیں اتنا ہی ہم اس دلدل میں دستے چلے جا رہے ہیں جتنا ہم باہر نکالنے کی کوشس کر رہے ہیں اتنا ہم ان پرستیتیوں میں ان ایڈکسنس میں ان لطوں میں ان بری بری باتوں میں گھستے چلے جا رہے ہیں اس پاپ میں کیا کر رہے ہیں دستے چلے جا رہے ہیں ان پریشانیوں میں ان دکھوں میں ان بیماریوں میں ہم دستے چلے جا رہے ہیں پرانتو میرے پریوں ہمیں جرورت ہے تو ہم پربو سے پراتھنا کریں اس پریشانی سے نپٹنے کے لیے اس پرستتی سے بہار آنے کے لیے ہم پرمیشور سے کیا کریں پراتھنا کریں پربو یہشو مسیح سے کہیں پربو یہشو مسیح سے پراتھنا کریں اس چھتیا ناس کے گھڑے سے اس دلدل کی کیچ سے آپ کو کیا کرے گا باہر نکال دیکھاؤ ان پرستتیوں سے ان وپریت پرستتیوں سے ان سنکٹ سے ان دکھ سے ان پریشانیوں سے ان پرستتیوں سے پربو ہمیں کیا کر لے گا باہر نکال لے گا کیونکہ وہ ہم سے بہت پریم کرتا ہے جب وہ دعوت کو ایسے سمیہ سے باہر نکال سکتا ہے تو کیا وہ آپ کو اور مجھے نہیں نکالے گا ہمیں بھی نکالے گا اور جو لوگ آج ایسی پرستتیوں میں ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ ہم دلدل میں پھنس گئے ہیں پربو ان کو دلدل سے باہر نکالنے کے لیے تیار ہے اور سچم ہے کہ انہیں ہر ایک دلدل سے ہر ایک پرستتی سے ہر ایک وپریت پرستتی سے انہیں وہاں سے باہر نکال سکے ہیں جورت ہے تو اس پر بھروسہ رکھنے کی دیرز رکھنے کی اس سے پراتھنا کرنے کی اور اس کے سمیہ کا انتجار کرنے کی اس کے پیچھے چلنے کی اس کے باتوں کو کنستہ چلا جا رہا ہے پربو اور پھتا پرمیشور ہم دنیواد کرتے ہیں کہ آپ ایسے سامرتی پرمیشور ہے پربو کہ آپ ستیناس کے گڑے سے لوگوں کو باہر نکالتے ہیں پربو اور اس دلدل سے جس میں لوگ دھستے چلے جاتے ہیں اس سے پربو آپ جھک کر کے ان کے ہاتھ کو پکڑ کر کے انہیں گڑے سے باہر نکالتے ہیں پتا پرمیشور ہم آپ کا دنیواد کرتے ہیں پرابو پتہ پرمیش و راست پراتھنا کرتے ہیں جتنے لوگ پرابو اپنے آپ کو اس گڑے میں محسوس کرتے ہیں پرابو جتنے لوگ پرابو اس گڑے میں دھستے چلے جارہے ہیں اس دلدل میں دھستے چلے جارہے ہیں پرابو ان پرستیتیوں میں ان پریشانیوں میں ان دکھوں میں دھستے چلے جارہے ہیں پرابو اس کرجے میں دھستے چلے جارہے ہیں پرابو تجھ سے پراتھنا ہے پرابو کہ آپ جھک کر کے پرابو انہیں اس دلدل سے اس گڑھے سے پرابو آپ انہیں بہار نکالیں پرابو جی جو پاپ میں دھستے چلے جارہے ہیں پرابو جو کٹھین پرستیتیوں میں دھستے چلے جارہے ہیں جو اڈکسن میں دھستے چلے جارہے ہیں پرابو تو اس سے پراتنا ہے کہ آپ انہیں ہاتھ بڑھا کر کے پرابو اس دھستے والی گڑھے سے اس دلدل سے پرابو آپ انہیں بہار نکالیں پتہ پرمیشور پربو یہ شناسری کے نام سے ان کے جیون میں چھٹکارہ آئے پربو اور ہر ایک دلدل جیسی چیز سے وہ چھٹکارہ پائیں یہ شناسری کے نام سے